دو بجے ہیں نمازکار مہور آشد کریں گے ایک بہت دکھت خبر کے ساتھ میں شروع جانے مانے لیکھک اور پترکار خوشون سنگھ کا ندھن ہو گیا ہے وہ 99 سال کے تھے خوشون سنگھ کے بیٹے راہل سنگھ نے ان کے ندھن کی خبر دی ہے تو پیر قریب ایک بجے انہوں نے آخری سانس لی دیش کے مشہور لیکھک اور پترکار خوشون سنگھ کا جن میں دو فروری 1915 کو ہدالی میں ہوا تھا جو پاکستان کے پنجاب رات میں ہیں انہیں پدم ویبوشن اور پدم بوشن سمیت کئی سمانوں سے نوازہ جا چکا ہے انہوں نے آٹرین ٹو پاکستان سمیت کئی مشہور اپنیاس لکھے اپنی بیباک اور بندہ زندگی کے چلتے خوشون ہی چرچہ میں رہے مشہور لیکھک اور پترکار خوشون سنگھ کا آج دلی میں ندھن ہو گیا دو فروری 1915 کو جن میں پد ویبوشن سے سمانت خوشون سنگھ نے 99 سال کے تھے دلی میں ہی انہوں نے آخری سانس لی انتیم سمائے میں ان کے بیٹے راہل سنگھ اور ان کی بیٹی مینہ ان کے ساتھ میں تھی ایک پترکار ایک ستمبھکار اور ایک بے باگ لیکھا کے روپ میں انہیں انتراشری کھیاتی ملی اور کئی راشتری اور انتراشری پرسکاروں سے بھی سمانت کیا گیا ورش پترکار وید پرتا ویدک ہمارے ساتھ میں فون لائن پر موجود ہیں وید پرتا ویدک جی خوشون سنگھ کے ساتھ جڑی ہوئی آپ کی کچھ یادیں آج ان کا دنیا کو ویدہ کہہ دینا کیا میں کہوں کہ ایک بہت بڑا یگ کا انت ہے ستمبھکاری کے لحاظ سے پترکاریتہ کے لحاظ سے اور بیباگ لیکھا کے لحاظ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خوشون سنگھ جی بڑے بیباگ لیکھا تھے اور بڑا ہی ان کا غشتتو کھلا ہوا تھا جب میں نوہر ٹائنس میں آیا قریب تیس پہتیس سال پہلے تو وہ ٹائنس آف انڈیا کے سمپادک تھے کئی بار میرے کمرے میں خود چل کر وے آ جاتے تھے ان کو کوئی چیز پسند آتی تھی تو وہ اس بات کا ٹائنس میں آیا قریب تیس پہتیس سال پہلے تو وہ ٹائنس آف انڈیا کے سمپادک تھے کئی بار میرے کمرے میں خود چل کر وے آ جاتے تھے ان کو کوئی چیز پسند آتی تھی تو وہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتے تھے کہ وہ بہت ورشت ہیں اور بہت بزرگ ہیں وہ میرے جیسے نوجوانوں کی بھی پیٹھتا تفانے میں جلا بھی نہیں ہی چکتے تھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بالکل مرتی سے زندگی جی اور اتنا لمبا جیون ان کو ملا انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا ہے کہ بہت سیم سے رہنا چاہیے بہت کھانے پینے کا دھیان لکھنا چاہیے وہ جو چاہتے تھے وہ پیتے تھے کھاتے تھے موچ کرتے تھے اور پھر بھی نینے انوے سال یعنی لگ بک سو سال کا جیون انہوں نے جیا دیکھا کہ وہ بہت اچھے تھے حالانکہ ان کا جو کالم تھا اس پر بڑا ویواد ہوتا رہتا تھا لیکن انہوں نے سکھوں کے اتحاس پر ایک اپرتم پستک لکھی ہے اور وہ سب سے اڑی بات کہ وہ ایک طرح سے جندہ دل انسان تھے ان کو ہمیشہ بھارت کے پترکار بھارت کی پترکاریتا یاد رکھے گی میں ان کو بہت شدہ انجلی ارپیت کرتا ہوں جی عویت پردہ بیدک جی خوشون سنگھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مہت پونھ اتر اپنیوے شوادی لے خاتے مجھے تھوڑا سا اور بھی بتائیے گا ہمارے درشکوں کو بتائیے گا پورے ہندوستان کو بتائیے گا کس طرح سے اپنے دھر نرپیخشتہ بدھی کویتہ اپنی بیباگ رائے کے لیے ایک گہرہ جنون رکھتے تھے خوشون سنگھ اصل بات خوشون سنگھ کوئی پیسے کی گرس سے یا نوکری کی گرس سے پترکاریتا نہیں کرتے تھے وہ گھر سے بڑے سمپنہ سے اس کے پہلے وہ لندن میں کرشنمینن کے زمانے میں بھارت سرکار کے افسر بھی تھے انہوں نے ایک طرح سے پبلک ریلیشنز کا کام بھی کیا اس لیے وہ ساری راجنیتی کے داؤں پیچوں کو سمجھتے تھے اس لیے خوب ڈٹ کے لکھتے تھے ان کو کسی سے پھائے نہیں تھا اور پورے پترکاریتا جگت میں یعنی انگریزی پترکاریتا میں تو ان کی ڈھاک تھی ہی ہنڈی کے پترکار ہنڈی کے کئی اخبار عمر کے انتم پڑاؤں میں وہ کافی لیکھن میں سکریہ رہے پچھلے سال ان کی کتاب مجھے یاد آتا ہے خوشونت نامہ آئی تھی پرکاشت ہوئی تھی اگر اس کے کچھ انشاء کو یاد ہوں یہ بھی اس کے کئی انش پرکاشت ہوئے ہیں اور بہت روچک ہیں اور کئی انش حیثیں ہیں جن کے بارے میں پڑھنا ہی ٹھیک ہے باتشیت کرنا زیادہ شوہ نہیں دیتا ہے یہ ان کی بیواقی تھی کہ کھلے عام جو دل میں آتا تھا وہ لکھتے تھے کئی بار وہ ایسے جوکس بھی اپنے کولم میں لکھ دیتے تھے کہ لوگ کیسے تھے یہ کیا ہو گیا یہ اخبار انہیں کیسے چھات دیا لیکن لوگ سوچتے تھے کہ اب نبے سال سے بھی زیادہ کے ہو گئے ہیں اب کچھ بھی لکھتے ہیں تو اس کا برا کیا منانا ہے بہت شکریہ انڈیوز سے بات کرنے کے لیے خوشون سنگھ کو انڈیوز کی طرف سے بھی شدھان جلی اپنی پہلی کھاتی انہوں نے بٹو رہی تھی بھارت پاکستان کے بٹوارے پر آدھاریت اپنے آس ٹرین ٹو پاکستان سے انہیں ملی ہسٹری آف سکھ ان کی کتاب آپ پڑھئے سکھ دھم کا اتحاظ بھی لکھا کافی سراہا گیا اسے